بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹینٹ کلاس بیالو جی کا جو پاسنگ فارمولا ہے یہ ویڈیو ان کمزور بچوں کے لیے جن کو بلکل لگتا ہے کہ وہ جتنی مرضی تیاری کر لیں بیالو جی کا پیپر پاس ہو ہی نہیں سکتا لیکن میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو پاسنگ فارمولا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس فارمولے کے مدد سے صرف تھرٹی منٹس بیٹھ کے اپنے کس طرح تیاری کرنی ہے آپ کا ٹینٹ پلاس بیالو جی کا پیپر ہوتا ہے اس کا جو ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں یہ سکسٹی ہوتے ہیں جبکہ آپ کو بیالو جی کے پیپر میں پاس ہونے کے لیے صرف ٹ ونٹی نمبر چاہیے ہوتے ہیں اب آپ نے یہ ٹونٹی نمبر کس طرح لینے ہیں سب سے پہلا آپ کا جو ابجیکٹی پیپر ہوتا ہے جس کو آپ ایم سی کیوز والا پیپر بھی کہتے ہیں اس میں جو ٹوٹل ایم سی کوز ہوتے ہیں یہ بارہ ایم سی کوز ہوتے ہیں لیکن بیلو جی کے پیپر میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو لاسٹ پا ایکسر سائز والے ایم سی کوز ہوتے ہیں ان میں سے میقسیمم تین سے چار ایم سی کوز پوچھے جاتے ہیں آپ نے یہ ایم سی کوز کہاں سے تیار کرنے ہیں اس کے لئے میں نے اپنے چینل پر ایک ابھی ابھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں پوری کتاب کے جو موس ایم پورٹنٹ ایم سی کوز ہیں وہ میں نے اپلوڈ کی ہیں اگر آپ صرف وہ ویڈیو دیکھ لیں تو انشاءاللہ صرف اور صرف بارہ سے تیرہ منٹ میں وہ مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے جو انشاءاللہ یہ بارہ ایم سی کروز ہیں ٹینتھ کلاس بیلو جی کے وہ مکمل تیار ہو جائیں گے صرف اور صرف آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے اس کے اندر موس امپورٹن اینڈ موس رپیٹڈ ایم سی کروز میں نے اپلوڈ کرنی ہے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا جو ٹینتھ کلاس کا ابجیکٹی پیپر ہے بارہ نمبر کا انشاءاللہ وہ کور ہو جائے گا بیلی جی کا یہ ایم سی کیوز کا ابجیکٹی پیپر کور ہونے کے بعد سکیم کے مطابق میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے کس طرح تیاری کرنی ہے آپ نے صرف اور صرف جو آپ کا چیپٹر نمبر فیفٹین چیپٹر نمبر سکسٹین چیپٹر نمبر ٹین اور چیپٹر نمبر ٹویلو صرف یہ چیپٹر ہیں ان کے جو شورٹ کویسچن ہیں ان کو اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے اس میں میں کوئی تھوڑا مزید ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو چیپٹر نمبر فیفٹین چار شورٹ کویسچن اس میں سے آنے ہیں سکسٹین میں سے بھی چار آنے ہیں چیپٹر نمبر تویلو ہے اس میں سے بھی تری آنے ہیں اگر ہم ٹوٹل بات کریں چار اور چار آٹھ آٹھ اور تین یارہ اور چودہ نمبر چودہ ہم یہ صرف شورٹ کویسچن آنے ہیں اور اگر ہم ان نمبروں کی بات کریں چودہ ملٹی پلائی بائی ٹو از ایکول ٹو ٹونٹی ایٹ مارکس کے صرف اور صرف شورٹ کوئیچن کا پیپر آپ کا ٹیمٹ ہو جائے گا صرف اگر آپ ان چار چیپٹروں کے شورٹ کوئیچن کر کے چلے جائیں اور یہ جو شورٹ کوئیچن آپ نے کام پر کرنے ہیں اس کے لیے میں بھی میں نے علیہ در سے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ کے جو ٹینھ کلاس بیلو جی کے موسٹ ایمپورٹن جو شورٹ کوئیچن ہے وہ پورے چیپٹر میں سے میکسیمم میں نے چار سے پانچ شورٹ کوئیچن نکالے ہوں میں صرف آپ وہ والے شورٹ کوئیچن اچھی طرح سے تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے یہ جو ٹونٹی ایٹ مارکس ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے آپ کی بارہ نمبر کی جو مروضی ہے وہ ٹیمٹ ہو جائے گی اور ٹونٹی ایٹ مارکس کے یہ والے جو شورٹ کوئیچن یہ مکمل ہو جائے گے اگر ہم ٹوٹل نمبروں کی بات کریں تو آپ کا جو فورٹی نمبر کا پیپر ہے اس وقت کور ہو چکا ہے کس کی طرح صرف اور صرف آپ نے ایم سی کوئیچ کرنے ہیں اور ان چار چیپٹر کے صرف شورٹ کوئیچن کرنے ہیں جو میں نے آر ایڈی ویڈیو بنا کے اس میں موسٹ ایمپورٹن نکال کے اپلوڈ کر دیو ہے اگر آپ مزید تھوڑے سے بہتر نمبر لینے چاہتے ہیں تو آپ چیپٹر نمبر جو سیونٹین اور چیپٹر نمبر جو ایٹین ہیں اس کے جو لونگ کوئیچن ہیں ان کو اچھی طرح تیار کر لیں یہ جو دو چیپٹر ہیں یقین کریں بلکل ہی آسان اور ایزی چیپٹر ہیں اور ان کے سارے سارے جو چیپٹر میں جو سوال ہیں وہ تھیری سے ریلیٹیڈ ہے اور بہت ہی ایزی ورڈنگ ملکیوں میں ہیں اگر آپ صرف ان کو ایک نفع پڑھ لیں تو آپ کے یہ جو دو چیپٹر کے ہیں جو لونگ کوئیچن یہ ٹیمٹ ہو جائیں گے اور یہ والا جو آپ کا کوئیچن ہے یہ بھی پیپر میں نو نمبر کاتا ہے فورٹی میں اگر آپ نو پلاس کریں تو آپ کا ٹوٹل جو ہے فورٹی نائن مارکس کا پیپر اٹیمٹ ہو سکتا ہے صرف و صرف تھرٹی منٹس کی تیاری سے اور آپ نے کرنا بھی صرف سیلیکٹیڈ ہے اب مزید جو آپ کا چیپٹر کوئیچن نمبر سیون ہے اس کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیچن ہے کون سے ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں صرف و صرف یہ والے چھین سوال ہیں جو آپ کے چیپٹر نمبر کوئیچن نمبر جو سیون ہے اس میں سے جو موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیچن نکالے ہوئے ہیں ایک یہ جنیٹک نیننگ والا ہے بہت ایمپورٹنٹ لوگ کوئیچن ہے اس کے بعد یہ فرمنٹنٹ والا ہے اس کے بعد میں یہ بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے فرمنٹنٹس والا اس کو لازمی کیجئے گا یہ اکثر آ جاتا ہے فرمنٹیشن والا اس کو لازمی کر کے جائے گا بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے اس کے بعد بائیو ٹکنالیجی والا ہے اور تین شعبوں میں اس کا جسکوپ ہے یہ بھی بہت ہی امپورٹنس والا ہے اس کے بعد منشیات والا ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنس والا ہے ویکسین والا ہے یہ موسٹ امپورٹنس اینڈ موسٹ ریپیڈل کوئیشن ہے اس کے بعد یہ طبیعی نشاہ وردویات والا جو تین نشاہ وردویات ہیں ان کی وضاحت ہے یہ بھی بہت امپورٹن کوئیشن ہے یعنی کہ صرف یہ چھین سوال آپ پر کر لیں تو انشاءاللہ ان چھین سوالوں میں سے دو سوال ہیں وہ آپ کے پکے آ جائیں گے اور ان دو سوالوں سے آپ کے یہ والے جو نو نمبر ہیں لونگ کوئیشن کے وہ ٹیمٹ ہو جائیں گے اگر آپ جو باقی لونگ کوئیشن بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو کوئیشن نمبر فائف ہے اس کے بھی جو موسٹ امپورٹنس لونگ کوئیشن ہے یعنی کہ آپ کا فرس لونگ کوئیشن اس کی جو پیڑنگ ہے یہ بھی میں نے ایک دو تین چار پانچ چھین اور یہ سات سوال دیوں میں ان کو آپ اگر اچھی طرح سے کار لیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ والے جو نو نمبر کا سوال ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گا صرف یہ والے جو لونگ کوئیشن میں نے دیوں میں انشاءاللہ انہی لونگ کوئیشن میں سے جو دو لونگ کوئیشن وہ لازمی آ جائیں گے اگر آپ کا جو کوئیشن نمبر سکس ہوتا ہے لونگ کوئیشن کا اگر آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے تو وہ بھی دیکھنا ہے یہ question number five کا ایک پار یہاں پہ بھی دیا ہوئے اس کو بھی دیکھ لیے گا یہ بھی اکثر آجتا ہوتا ہے سوال اور اگر آپ نے question number six کو attempt کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہے میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ رہنے دے تو زیادہ بہتر ہے صرف آپ question number five اور question number seven یہ وجہ جو دو long question ہیں ان کو attempt کر لیں اور اس کے جو question ہے یہ question number five کے یہ دیوں میں اور جو question number seven ہے اس کے یہ دیوں میں اگر آپ صرف یہ دو question long question کے attempt کر لیں اور جو میں نے ابھی آپ کو سکیم بتائی ہے اس سکیم کے مطابق آپ chapter number جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے chapter number fifteen chapter number sixteen chapter number ten اور chapter number twelve ان چار chapter کے most important short question جو میں نے اپنے چینل پر upload کی ہیں وہ کر لیں سارے ایم سی کیوں کر لیں جو میں نے اپنے چینل پر upload کی ہیں اچھی طرح سے اور chapter number seventeen اور eighteen کے صرف long question کر لیں نون نوبر کا یہ سوال ہے تو آپ کا sixty میں سے جو 49 marks کا paper ہے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ جو attempt ہو جائے گا 50 number آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 60 میں سے 50 number جو ہیں صرف و صرف اگر آپ اس سکیم کے مطابق تیاری کر لیں تو آپ کے انشاءاللہ آسکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تمام بچوں کو اچھے نبروں کے ساتھ کامیوں کریں دعاوں میں یار رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ